گوتم بدھ کو تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے جنہوں نے بہت درم کی شروعات کی تھی آج یہ سمیہ میں بہت درم دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے مشہور درم میں سے ایک ہے آپ کو پوری دنیا میں بھاگوان بدھ کی ہزاروں لاکھوں پرطمائیں مل جائیں گی جو بہت خوبصورت اور آکرشت ہوتی ہیں سبھی پرطمائیں اپنے آپ میں انوکھی ہوتی ہیں جن میں ایک چیز سامانے ہوتی ہے وہ ہے گوتم بدھ کے گھنگرالے بال کیا وہ گھنگرالے بال ہیں یا کچھ اور ہے اس کے پیچھے کی اصلی کہانی جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے تو چلیے شروع کرتے ہیں گوتم بدھ کی ہر پرطمائیں جو آپ گھنگرالے بال دیکھتے ہیں وہ اثر میں بال ہیں ہی نہیں جی ہاں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر وہ بال نہیں ہیں تو کیا ہیں دراصل گوتم بدھ کے سر پر جو گھنگرالے سے دکھائی دینے والے دھیر سارے سنیل ہیں آتمگیان کی پرابطی کے لیے بھگوان بدھ نے شریر کی شدتہ کے لیے منڈن کروایا تھا ایک دن جب بھلے آسمان کے نیچے سادنا میں لین تھے تب اس سمیں گرمی کا موسم تھا اور سورج ٹھیک ان کے سر کے اوپر تھا اور اس دوران گوتم بدھ کڑی تپسیاں میں لگے ہوئے تھے تب ہی اسی بیچ ان کے پاس سے ایک گھونگا نکننے لگا اور اس کی نظر بھگوان بدھ پر پڑی اس نے دیکھا کہ بھگوان بدھ کڑی دھوپ میں تپسیاں کر رہے ہیں اور تیز دھوپ ہونے کے کارڑ ان کے سر پر گرمی لگنے سے انہیں تپسیاں کرنے میں سمسیاں آ رہی ہوگی یہ سب سوچ کر ویگ ہوں گا گوتم بدھ کے سر پر پہنچ گیا اور وہیں ٹھہر گیا ایسا دیکھنے کے بعد بہت سارے گھونگے اس کے پیچھے پیچھے گوتم بدھ کے سر پر چڑ گئے اور اس طرح 108 گھونگے گوتم بدھ کو گرمی سے بچانے کے لیے ان کے سر پر بیٹھ گئے جو کہ ہمیں گنگرالے بال کی طرح نظر آتے ہیں تو دوستوں کیسا لگا یہ ویڈیو آشا کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں جس سے میں آپ کے لیے ایسی مزیدار ویڈیو لاتا رہوں گا جہن